بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کے اس ویڈی میں ہم ریویو ایکسرسائز تھرٹین کے کیسے نمبر پائیو سے آگے جتنے بھی کیسے دیا ہوا ہے ان کو ہم اچھی طرح سے سکھیں گے اور سول بھی کریں گے ٹھیک تو پچھلے ویڈی میں ہم نے کیسے نمبر ون سے لے کر فورٹ تک اچھی طرح سے سکھا تھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کیسے نمبر فائیف ہے تو ایک بیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے ریڈ بال وہ دیا ہوا ہے اور ایکس بال جو ہے وہ وائد کہا ہے تو وائد کی جو تعداد ہے وہ ہمیں نہیں پتا سمجھ گئے تو یہ دو چیزیں انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے بعد آگے کہا ہے تو ایک بال کو یہاں سے ڈران کر دینی ہے ٹھیک تو لینے کے بعد ایک اور چیز بھی یہاں دیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے تو وائد کی جو پروبیلٹی ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں 3 آور 7 کر کے سمجھ گئے وائد کی تعداد ہمیں نہیں دیا ہوا ہے وائد کی تعداد کے لئے انہوں نے ایکس کہا ہے جبکہ اس ایکس کا جو پروبیلٹی ہے وہ انہوں نے 3 آور 7 ہمیں دیا ہوا ہے اب آپ نے نکالنا کیا ہے سوال نمبر ایک ہے تو ریٹ آنے کی جو پروبیلٹی ہے وہ کتنی ہے وہ آپ نے نکالنا ہے تو یقین ہم نے سکھا تھا کہ اگر کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی اگر کوئی ڈائس ہو یا کوئی تاس بھی ہونا تو اس کی جو ٹوٹل پروبیلٹی ون ہوتے ہیں اگر اس میں سے ایک دیا ہوا ہو دوسرے کا آپ نے نکالنی ہو تو یقین ایک میں سے مائنس کر دیں گے اس پروبیلٹی کو تو دوسرے کا آپ کو مل جائیں گے یہی سکھا تھا فارمولا تو یقین ان آپ نے یاد کیا ہی ہوگا تو آپ اس طرح سے پروبیلٹی آف ریٹ آپ نکال سکتے ہیں وہ کیا ہوں گے ون میں سے آپ مائنس کریں گے اس کو تو وہ آ جائے گا آپ کا ریٹ کا پروبیلٹی سمجھ گئے تو یہ اس لئے آپ کر پائیں گے اس کو اگر آپ ال سیم لیں گے تو چار ست میں سے تین نکالیں گے تو یقین ان فور آئیں گے خور آور سیوان آپ کے پاس ریٹ کا پروبیلٹی ہوں گے سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے سوال نمبر دو کیلکولیٹ دا ویلیو آف ایکس تو ایکس کی آپ نے ویلیو نکالنے ہیں یہاں جو دیا ہوا ہے اس کا تو آپ جانتے ہی ہے کہ جو فریکشن میں جب ہم لکھتے ہیں تو ٹوٹول ہمیشہ اوپر آتے ہیں اور اس کا سوری جو فیوریبل ہے جیسے کہ ریٹ کا ٹوانٹی فور ہے نا تو اس کا ٹوٹول یہاں نیچے آئیں گے جو کہ آپ جانتے ہی ہے نا تو اس کا پروبیلٹی انہوں نے دیا ہوا ہے ہم نے نکالا ہے فور آور سیون فور آور سیون تو اس کے لئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹوٹول ٹوانٹی فور ہے تو کس نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوانٹی فور آئیں گے یقیناً سکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ٹوانٹی فور آئیں گے تو ہمیں یہاں سکس کے ساتھ دیوائید بھی کر دینی ہے کیونکہ ہم اوپر سکس کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ آئیں گے 42 سمجھ گئے تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں total جو تعداد ہے اس کے اندر وہ 42 ہے اب آپ نے نکالنا ہے x کی تو 42 میں سے آپ 20 کو جو کہ انہوں نے خود دیا ہوا تھا minus بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس fraction number کو multiply کر کے بھی نکال سکتے ہیں اس 3 کے ساتھ سمجھ گئے تو دونوں طرق سے آپ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے اس کا جو probability آپ جو rate ہے نا اس کو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں rate جو بال ہے اس کے لئے یقینا ہم نے دیکھا 4 hour 7 تو اس کا total نکالنے کے لئے یقینا آپ اس کے ساتھ 6 کو multiply کریں گے تو یہ آئیں گے 24 تو یہاں سے multiply by 6 ہم نے اوپر کیا ہے تو نیچے بھی multiply by 6 کریں گے تو آئیں گے 42 اس کا مطلب یہ ہو یہ آپ کے پاس اس کے اندر موجود total number سمجھ گئے تو یہاں سے آپ minus بھی کر سکتے ہیں یا اس fraction کے ساتھ 6 کو جو multiply کرنا ہے multiply بھی کر سکتے ہیں تو یہاں x نکالنے کے لئے آپ کیا کیجئے گا multiply کیجئے گا 3 کو 6 کے ساتھ جس طرح ہم نے 4 کو 6 کے ساتھ multiply کیا تھا نا اسی طرح 3 کو بھی 6 کے ساتھ multiply کر دینی ہے سمجھ گئے یا 42 minus 24 کیجئے گا یہ بھی ٹھیک رہیں گے تو یہ آگئے آپ کے پاس y جو بال ہے وہ آئیں گے آپ کے پاس تو x جسے آپ کے سکتے ہیں ٹھیک اگلا کرتے ہیں آپ کے پاس question number 6 دیا ہوا ہے سوال ہے ایک بوکس contains 30 اپلس تو ٹوٹل جو اپلس ہے بوکس کے اندر وہ ہے ٹھرٹی آف اس ٹھوٹین آر ریت تو ریت کی جو تعداد ہے وہ ٹھوٹین دیا ہوا ہے سکسٹین آر گرین تو گرین کی جو تعداد ہے وہ سکسٹین انہوں نے دیا ہوا ہے سمجھ گئے تو ٹوٹل میں سے چودہ ریت اور سولہ جو ہے وہ گرین ہے این اپل اس ڈران بوکس تو ایک اپل آپ نے اس ٹوٹل میں سے ڈران کر دینی ہے ٹھیک نکالنی ہے تو اس کا probability آپ نے نکالنی ہے فائنڈ اپ probability آف ڈرائنگ ایک گرین اپل تو یہ جو گرین اپل ہے اس کا probability آپ نے نکالنی ہے کی اگر میں ان سب میں سے ایک نکالو تو گرین آنے کا جو چانس ہے probability ہے وہ کتنا ہے تو ہم نے سکھا تھا کہ probability نکالنے کے لئے جو گرین ہے اس کو نکالنے کے لئے کیا کریں گے جو فیوریول ہے یعنی جو جس کا نکالنا ہے اس کو آپ اوپر لکھیں گے سکسٹین کر کے اور ٹوٹل کو آپ نیچے لکھیں گے تو یہ آئے گا آپ کے پاس سکسٹین آور تھارٹی تو اس کو آپ دو کے ساتھ قصر کاٹیں گے تو فیفٹین آ جائیں گے ایٹ آور فیفٹین آپ کے پاس انسر ہوں گی سمجھ گئے مزید ہم قصر نہیں کر سکتے اس کے بعد اگلا جو پارٹ ہے آئندہ نمبر آف تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو ریٹ اپل ہے اس کی تعداد بتانے ہے کہ کتنا اس میں سے ہم ریمو کریں یہاں سے نکالیں گے تو دے دا پروبیلٹی آپ جائیں گرین اپل فرام دا ریمین اپل ان دا بوکس اس ٹو آور تھری یعنی اس گرین جو اپل ہے اس کی پروبیلٹی جو ہے وہ ٹو آور تھری ہو سمجھ گئے تو اس کی پروبیلٹی دنیا سو fit تو آور تھری ہونے کے لئے آپ کو کتنا فرم sacred وال یہاں سے نکالا ہوگا یہ آپ نے نکالنا ہے سمجھ گئے تو ہم چاہیے پہلے گرة جو جو توٹل ہے کہ کتنا ٹوٹل ہوں گے اس کے بعد تھوٹل میں سے ہم مائنس کر دیں گے تو یق lance آپ جو کہkol پر اپلے دعوان مائنس کریں گے مائنس کریں گے تو یق mosque آپ کو باقی جو ریت تیزات آ جائیں گے جس کو ہمیں یہاں سے نکال ہے سمجھ گئے تو ٹوٹل نکالنے کے لئے یقینین آپ جانتے ہی ہے کہ پی جو ہے جو گرین ہے اس کی تیزار سسٹین ہے تو یہاں ٹوٹل ایکس نیچے آتے ہے نا تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پوٹ کر کے اس کی ویلی نکالنی ہے تو جلدی سے اس کی جو ٹوٹل ہے وہ نکالتے ہیں تو ٹو آور تھری ایک ور ٹو سکسٹین آور ایکس تو ایکس کی ویلی جو آپ اسی لی نکال سکتے ہو تو ایکس اس سائٹ پہ جائیں گے یہ اس سائٹ پہ آکے ڈیوائید ملٹیپلائی کر دیں گے نا تو سسٹین آور ٹو ملٹیپلائی بائی تھری تو ٹو ایٹ اور آتے چو بیس تو یہ آگئے آپ کے پاس ٹوٹل جو گرین ہے اس کی تیزار آئیں گے سسٹین کے بجائے ٹوانٹی فور ہونا چاہیے سمجھ گئے ٹو آور تھری ہونے کے لئے گرین کی تیزار کتنا بنی کتنا ہوا ہونا چاہیے ٹوانٹی فور حونی چاہیے اب یقینی بات ہے ہمیں نکالنا کتنا ہے تو گرین sichٹین ہیں ٹوانٹی فور ہمیں چاہیے تو ٹوانٹی فور میں سے سکسٹین مائنس کریں گے تو باقی جو بچیں گے وہ یہاں سے لینا ہوگا نا تاکہ یہ اس کا جو اور تھری ہو جائیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے مائنس کریں گے ٹوانٹی فور مائنس سکسٹین تو یہ آئیں گے ایٹ جو ki A luxury جو بال ہے اس کو ریموو کر دینے ہے سمجھ گئے ریموو کریں گے تو ایٹ آپ کے پاس انسر ہوں گے ٹھیک ہو یہ ہے اگلا کرتے ہیں تو سوال ہے آپ کے پاس ایک کارڈ is randomly selected from اے پے کا 52 پلائنگ کا تو 52 پلائنگ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو کہ میں یہاں دکھاؤں گا بھی تو اس کے چار طرح کے ہوتے ہیں کلرس دو طرح کی کلرس ہوتے ہیں دو چلے کر دس تک کے نمبر ہوتے ہیں کنگ کوین اور جرکس ہوتے ہیں تو ایس بھی چار ہوتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو کہ میں یہاں پہ picture بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک تو اس کے بعد calculate the probability off اب آپ نے نکالنا کیا ہے probability نکالنی ہے part one جو کی دیا ہوا ہے a black card تو ان میں سے ایک black card آنے کا chances probability کتنی ہے تو کسی بھی probability جو ہے اس کے لئے اگر میں b لکھوں black کے لئے تو اس کے لئے یقیناً جو favorable ہے یعنی اس کے اندر جو total تعداد ہے جس کی probability ہم نے نکالنی ہے وہ ہے آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ تیرہ جو سپیٹ ہوتے ہیں اور تیرہ کلپس ہوتے ہیں تو اس کا ملکہ ٹوانٹی سکس اس کے اندر جو ہے نا ٹوانٹی سکس جو black colors کے پتے ہوتے ہیں کاٹ ہوتے ہیں ٹھیک تو یہاں آپ اوپر لکھیں گے ٹوانٹی سکس نیچے لکھیں گے پھر total جو کہ 52 ہے تو اس کو اگر آپ کا سرکاتیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے تو تیرہ دنی شبیس ملکہ تیرہ کم اور تیرہ دنی تو آگئے آپ کے پاس اس کا probability سمجھ گئے ملکہ آدھا اس کا black ہے نا تو یقیناً ون آور ٹو اس کا فیفٹی فیفٹی چانسز ہوں گے دونوں کا اس کے بعد اگلے جو پارٹ ہے وہ کہا ہے ایک کنگ آنے کا چانسز کتنا ہے تو کنگ کی جو تیدات ہے وہ یقیناً جو چاروں میں ایک ایک کنگ ہوتے ہیں تو چار ٹوٹل اس کا ٹوٹل ہوں گے ٹوٹل فیفٹی ٹو میں سے چار اس کے اندر کنگ ہوں گے سمجھ گئے تو پی آف کیے آپ پورا لفظ لکھے گا تو وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل فیوریبل جو ہے وہ فور اور ٹوٹل جو کارٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس فیفٹی فو فیفٹی ٹو تو اس کو قصر کارٹیں گے چار ایک امچہار چار تیہ بارہ ٹھیک تو وان آور ٹھرٹین آپ کے پاس آگئے اس کا پروبیلٹی اس کے بعد اگلا جو پارٹ ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے اے نمبر کارڈ ڈیٹس ملٹیپل آف تھری تو ملٹیپل آف تھری کا مطلب کیا ہوتے ہیں ٹھری وانزہ تھری ٹھری ٹوزہ سکس ٹھری تھریزہ نائن سمجھ گئے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دو سے لے کر دس تک کے نمبر ہوتے ہیں اس میں تو اس کے اندر ملٹیپل آف تھری تھری ہے سکس ہے اور نائن ہے تو یہ تو ایک ہو گئے نا ایک پیک کے جو کی ہارٹ کا اور ڈائمنز یا سپیٹ اور کلپ کو ہو سکتے ہیں تو اس کے چار اسی طرح کے تین نمبر چار اسی طرح کے چھے نمبر اور چار اس طرح کے نائن نمبر ہوتے ہیں تو اس کا ملٹیپل ایک دو تین تین ضربے چار ملٹیپل بارہ ہوں گے تین چھے اور نو جو نمبر لکھے ہوں گے اس کارٹ کے اوپر سمجھ گئے تو فیوریبل ہمارے پاس کتنا ہے ٹوٹل جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ملٹیپلس آف تھری آپ لکھے گا تو یہ آئیں گے ٹوٹل کارٹس وہ ہے بارہ سمجھ گئے تو ٹوٹل کارٹس اس کے اندر موجود ففٹی ٹو ہے اس سے آپ تو فیوریبل بھی لکھیں گے اس کو کیونکہ ٹوٹل تو نیچے آئیں گے نا تو یہاں ڈیوائید کریں گے بارہ تو چھے اور دو چھے یہاں تین اور یہاں تھرٹین تو اس کا ملکہ تھری آور تھرٹین آپ کے پاس اس کا پروبیلٹی آئیں گے جو کی ملٹیپلس آف تھری ہوں گے سمجھ گئے ملٹیپلس آف تھری اس کے بعد اگلا جو پارٹ ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے این ایس تو ایک جو لکھا ہوا ہے یقیناً چار ایس ہوتے ہیں جیکس بھی چار ہوتے ہیں اور یہاں کوین بھی چار ہوتے ہیں اور کے بھی چار ہوتے ہیں تو چار ضروری چار ملک سولہ اس کی ٹوٹل تعداد ہوں گے جو اے جے کیوں اور کے لکھا ہوا ہوگا سمجھ گئے تو ٹوٹل جو فیوریبل جو نمبر سے ہیں وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں سسٹین اور اس کے بعد دوبارہ لکھیں گے پروبیلٹی آف کر کے پروبیلٹی آف کتنا ہے اے جے کیوں اور کے اس کی جو پروبیلٹی ہوں گے وہ ہوں گے سسٹین آور فیفٹی ٹو سمجھ گئے تو اس کو اگر آپ کا سر کا دیں گے تو آٹھ اور یقینا یہ چار کا بھی ملٹیپلٹ ہے تو چار چک سولہ چار چاہتے بارہ تو چار اور تیرہ ہوں گے اس کا پروبیلٹی آنسر سمجھ گئے تو اس کو آپ لکھے گا اچھی طرح سے اس کے بعد اگلا کرتے ہیں نمبر ایٹ تو نمبر ایٹ بہت ہی ایزی ہے میں جلدی جلدی سے یہاں سمجھاتا ہوں ٹھیک تو سوال ہے اے پھر ٹین سائیڈ ڈائیس ویٹھ نمبر فرام ون ٹو ٹین آن ایٹ تھرون تو یقینی بات ہے ہم نے ون سے لے کر سکس تک سکھا تھا تو یہاں انہوں نے ون سے لے کر ٹین تک کہا ہے تو ایک جو نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے وہ اس کے سائیڈ کے پر ون سے لے کر ٹین تک کی سارے نمبر موجود ہیں سمجھ گئے تو کیلکولیٹ پروبیلٹی آف اپ ٹینی ون آنے کا چانسز کتنا ہے تو یقیناً ون تو ایک ہی ہے ون سے لے کر ٹین تک میں تو ون آور ٹین آپ کے پاس اس کا پروبیلٹی ہوں گے سمجھ گئے تو اوپر جو لکھا ہے پروبیلٹی آف ون کر کے تو یہ پورا تختیف سے کیجئے گا اس کے بعد اگلا ہے آپ کے پاس این ایون نمبر تو ایون نمبر آنے کا چانسز ون سے لے کر ٹین تک میں ایون نمبر کی جو تیدات ہے وہ ہے دو چار چھے اور ایڈ اور دس سمجھ گئے تو ایک دو تین چار پانچ ہو گئے فیوریبل تو یہاں آپ لیکھیں گے فائیف آور ٹین تو اس کا مืال ون آور ٹو اپ کے پاس آئیں گے ایون کا سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے ای نمبر لیس دن فور بٹ مور دن سیون تو فور سے لیس فور سے لیس کا مرلہ ایون آسکتے ہیں ٹو آسکتے ہیں تری آسکتے ہیں نا اور اس کے ساتھ ساتھ مور دن سیون مور ساتھ سے زیادہ تو آٹھ آسکتے ہیں نو آسکتے ہیں دس آ سکتے ہیں تو اس کا فیوریبل جو تعداد ہوں گے وہ کتنا ہوں گے یقیناً ایک دو تین چار پانچ چھے ہوں گے سکس ڈیوائز بائی ٹین آپ پیسے لکھ سکتے ہیں انکسر کاتیں گے تو یہاں تھری اور پائیف آئیں گے تھری آور پائیف آنسر سمجھ گئے اس کے بعد نیچ جو ہے وہ یقیناً قیشن نمبر نائن ہے تو اس کو بھی کرتے ہیں تو سوال ہے سپینر انڈا فارم آف ہے regular hexagon is constructed تو regular کا مطلب آپ جانتے ہی ہے اس کے سارے سائز برابر ہوتے ہیں اور hexagon کا مطلب ہوتے ہیں اس کے six سائز ہونا ہے نا تو ایک دو تین چار پانچ چھے سائز انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے one two کر کے نمبر لکھا ہوا ہے three four five six تو اس کو آپ نے سپین کر دینی ہے ایسے گمانی ہے سمجھ گئے تو when the pointer is spun جب آپ اس کو ایسے گمائیں گے تو پھر کیا ہوں گے what is the probability that the pointer will stop تو یہ اس کا probability آپ نے نکالنے ہے کہ یہ کہاں پہ یہ stop ہوں گے یہ رکیں گے تو اس کے part one دیا ہوا ہے six پہ رکنے کا probability کتنا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے سمجھ گئے تو اس کا total جو کی انہوں نے دیا ہوا ہے six اور اس کا six تو ایک ہی ہے نا یہاں پہ تو اس کا مطلب one ہوں گے فیوریبل تو one اور six آپ کے پاس answer ہوں گے اس کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد part two دیا ہوا ہے an odd numbered triangle تو یقین ان triangle تو یہ اس طرح سے بنیں گے ہے نا تو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھے تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا odd number جو triangle ہے وہ یہ odd ہے یہ odd ہے اور یہ odd ہے تو اس کا مطلب ایک دو تین اس کا total ہے تو اس کے لئے آپ probability آپ او کر کے آپ لکھ سکتے ہیں three ایک ڈو تین ڈیوائیڈ بائی six مطلب one over two سمجھ گئے three one the three three two the six اس کے بعد اگلہ جو part ہے a triangle whose number is a multiple of three تو جو triangle ہے وہ multiple of three کا مطلب three one the three three two is a six مطلب دو ہے اس کا multiple of three سمجھ گئے تو اس کے لئے favorable کو آپ اوپر لکھیں گے total کو نیچے لکھیں گے تو یہاں آ سکتے ہیں two one the two two three zero six ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلہ ہے a triangle whose number is less than six تو less than six آنے کا chances تو less than six ایک دو تین چار پانچ ان میں سے ایک یقین انڑکیں گے اس کے اوپر تو اس کا chances کتنا ہے ایک دو تین چار پانچ تو five اور کیا ہوں گے کیا لکھا ہوا ہے a triangle whose number is less than six تو less than آپ نے six یہاں لکھنا ہے لکھنے کے بعد کیا لکھیں گے ایک دو تین چار پانچ فیوریبل ہے ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل انہوں نے six دیا ہوا تھا تو یہ قصر نہیں کر سکتے یہ ہی آپ کا انسر ہوں گے ٹھیک اس کے بعد اگلہ جو پارٹ ہے وہ ہے five a triangle whose number is greater than six تو six سے greater آنے کا chances تو یہ اقینی بات ہے یہاں six سے greater تو ہے ہی نہیں آپ جتنا ٹائم گمائیں گے six سے زیادہ آنے کا چانس بلکل بھی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ zero ڈیوائیڈ بائی six کر کے لکھ سکتے ہیں نہیں ہے فیوریبل تو اس کا ملکہ zero ہی آپ کے پاس ہوں گے zero اور six لکھیں گے یقینا تو یہ zero اور six ہمیشہ zero کے برابر ہوتے ہیں ٹھیک اور اگر zero نہیں چاہ جائے تو یہ انڈیفائن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں probability of یہ greater than seven آپ نے لکھنا ہے بلکہ کہ انہوں نے six کہا ہے تو یہ greater than six آپ نے یہاں لکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے آپ کے پاس triangle whose number is less than seven تو less than seven لکھنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں seven سے کم آنے کا تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سارے آ سکتے ہیں نا تو six ہوں گے total ہے اس کا six تو کو کسر کھاتیں گے one مدلب confirm ہوں گے اور تین ہوں گے جو کہ ہم نے سیکھا تھا کی یقینا ان میں سے ایک لازم آئیں گے رکیں گے ایک number کے یہاں ایک سائٹ پہ ٹھیک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے one zero کا مدلب یقینا نہیں ہوں گے تو یہ یاد ہم یہ ہم نے اچھی طرح سے سیکھا بھی تھا پچھلے ویڈی میں تو آپ کو یقینا یاد ہوں گے اگلے کرتے ہیں question number ten سوال ہے آپ کے پاس اسلام سیلس three flavor of ice cream vanilla chocolate and strawberry تو یہ تین چیزیں انہوں نے دیا ہوا ہے flavor میں ایک دیا ہوا ہے vanilla اور دوسرا دیا ہوا ہے chocolate اور تیسرا جو ہے وہ دیا ہوا ہے strawberry سمجھ گئے two people chosen at random buy an ice cream تو دو لوگ کیا کریں گے اس طرح کے جو flavor ہیں وہ خریدیں گے randomly سمجھ گئے ان کو نہیں پتا کہ کون سوال آئیں گے لیکن دو خریدیں گے دو لوگ سمجھ گئے تو یقینا دو چیزیں ان کو ملیں گے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے draw a tree diagram to show that flavor they can choose تو یقینی بات ہے آپ نے tree جو کہ ہم نے سکھا تھا اس طرح سے ہم line draw کرتے ہیں کر کے نا ہم بناتے ہیں tree کی طرح درخت کی طرح ہے نا تو یہاں سے آپ نے کرنا کیا تھا یہ وی اور اس طرح سے آپ نے draw کر دینی تھی ہے نا تو اس کے لئے یقیناً تین آئیں گے تو میں کیا کروں یہاں بیج میں ہی ایک بناتے ہیں ٹھیک تو یہاں اگر ایک ہو تین ہو تو اس طرح کے تین line draw کر دینی ہے اگر چار ہو تو چار line اگر دو ہو تو دو line تو یہاں تین ہے اس کا ملت تین اس طرح کے line سب کے ساتھ آپ نے draw کر دینی ہے ایسے سمجھ گئے تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کا tree بنیں گے بننے کے بعد پہلا جو ہے وہ یقیناً یا جو دو بندے ہیں وہ دونوں یہی لیں گے سمجھ گئے یا تو دونوں کیا کریں گے وی والا جو ہے وینلہ دونوں آس کریم لیں گے یا وہ کیا کریں گے وی سی لیں گے وی اور سی یا وی اور اس لیں گے یہ آپ جانتے ہی ہے نا تو وی کے ساتھ اگر دیکھیں تو یا وی آئیں گے یا وی سی آئیں گے یا وی اس آئیں گے اسی طرح سے آپ نے ان دونوں کا بھی لکھنا ہے کیا آئیں گے اس کے لئے سی سی آئیں گے سی وی آئیں گے سی ایس ہوں گے اور ایس یہ یہاں سے ترتیب سے بنایے گا سٹریٹ جا کر کے تو ایس وی ہوں گے ایس سی ہوں گے اور ایس ایس ہوں گے تو یہ اس طرح سے آپ کا ایک tree بنے گا اس طرح سے سمجھ گئے تو یہ آگیا آپ کے پاس آنسر اگلہ کرتے ہیں آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے آنے کا جو chances ہیں وہ یا تو یہ دونوں ہوں گے یا یہ دونوں یا یہ دونوں یا یہ ان میں سے ایک تو لازمان ہوں گے ان میں سے یہی جورہ آپ کو ان میں سے ایک ملیں گے سمجھ گئے اگر دو people اس طرح کے دو چیزیں اگر randomly اٹھائیں گے تو اس کے بعد اگلہ کرتے ہیں 11 تو سوال ہے ایک class has 40 students تو ایک class کے اندر جو total students ہے وہ ہے آپ کے پاس 40 سمجھ گئے 40 students دیا ہوا ہے 20 of them take mathematics تو اس میں سے mathematics لینے والے جو students ہے وہ ہے آپ کے پاس 20 اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 25 of them take statistics 25 جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے وہ وہ ہے statistics سمجھ گئے تو state جو انہوں نے لیا ہے وہ ہے 25 اب student of class is selected at random student کو یہاں اس class سے انہوں نے random لے دیا ہے let m be the event that the student take mathematics تو جو لینے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے وہ اس students کے لئے انہوں نے m کہا ہے سمجھ گئے تو بات میں جو ہمیں ملیں گے اس کے لئے نام رکھا ہوا ہے m اور s اس کے بعد بھی the event that the statistics ہو گئے are the events m and s mutually exclusive تو یہ جو m اور s جو ہے نا کیا یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک student کو اگر آپ لیں گے نا تو کیا یہ math سے بھی اور statistic دونوں سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو یقین آپ دیکھ سکتے ہیں اگر total 40 ہو اس میں سے اگر 20 math کا ہو 25 stage کا ہو تو یقین ان میں سے کچھ ایسے students بھی ہوں گے جو جنہوں نے mathematics بھی لیا ہوا ہوگا سمجھ گئے تو یہ چیز آپ نے سمجھنا ہے باقی جو بیس بیس ہے وہ تو math اور states الگ الگ ہوں گے لیکن پانچ ایسے students ہوں گے جنہوں نے math بھی لیا ہوا ہوگا اور statistics بھی انہوں نے لیا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوں گے کہ یہ mutually exclusive کبھی بھی نہیں ہوں گے سمجھ گئے تو یقین ان آپ سمجھ ڈیل آ سکتے دونوں تو کبھی نہیں آ سکتے لیکن یہاں پہ اگر آپ ایک student کو randomly لیں گے تو ان میں سے math اور states دونوں والے student ہو سکتے ہیں یہ آپ نے answer میں لکھنا ہے ٹھیک تو یہاں explain کرنا ہے نہ کی solve کرنا ہے تو یہ ہی آپ کا answer ہوں گے تو یہ آپ statements میں آپ لکھیں گے اپنے حساب سے اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں جیسے کی mns can happen at the same time آپ لکھ سکتے ہیں نا اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے وہ mutually enlarge ہوں گے excursion نہیں ہوں گے اس طرح سے آپ نے statement لکھنا ہے ٹھیک ہوئی ہے اگر لکھتے ہیں question number 12 سوال ہے a card is drawn at random from a pk 52 playing cards تو 52 playing cards ہم نے سکھا تو اس میں سے a card یعنی ایک card drawn کر دینی ہے randomly سمجھ گئے find the probability date the card drawn جو card draw کیا ہے اس کا اپنے probability نکالنا ہے کی ایک king ہوں گے یا queen ہوں گے تو king اور queen جو ہے وہ یقین ان آپ جانتے ہی ہے کی ایک card کے اندر king کی تیدہ چار اور queen کی بھی تیدہ چار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آٹ اس کے favorable جو outcome سے وہ ہوں گے اور divide by 52 ہوں گے تو یہاں سے آپ کا سرکاتیں گے چار دنیات چار تیوارہ تو یہ آئیں گے two hour three اس کا سوری 13 اس کا probability king اور q آنے کا جو probability ہے وہ two hour three ہوں گے اس کے بعد اگلا جو ہے queen r a spade تو spade جو کالے رنگ کی جو آپ کو نظر آ رہے ہوں بلکہ میں اس طرح سے بنا ہوں تو یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس spade تو یہ جو ہے اس کی تیدہ ہوتے ہیں total 13 سمجھ گئے تو total اس کی تیدہ تیرہ ہے اب اس کے بعد queen جو ہے اس کے اندر بھی ایک queen آتے ہیں تیرہ کے اندر بھی سمجھ گئے تو باقی جو queen کی تیدہ ہے وہ تین ہو گئے تو تیرہ پلسطین مدلہ total جو outcome سے وہ آئیں گے آپ کے پاس 16 سمجھ گئے نا کی تیرہ میں مزید چار آپ نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ایک تو اس میں آل لے دیا چکے ہے نا تیرہ میں تو یقیناً باقی تین بچیں گے اس کو آپ نے تیرہ کے ساتھ ایڈ کر دینی ہے تو یہ آئیں گے سکسٹین آور فیفٹی ٹو اب اس کو آپ کا سرکات ہیں کہ آپ کے پاس انسر آ جائے گا جیسے کہ اگر میں کہتا ہوں تو چار چوکے سولہ چار تو چار آور تیرہ آپ کے پاس انسر ہوں گے اس کا جو probability آپ یہ آپ نے لکھنا بھی ہے ٹھیک queen آ اور سپیٹ کر کے سمجھ گئے تو اس سے لکھے گا آپ کا انسر یہی ہوں گے تو آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا آج کے یہ لکچر ہمارا پورا جو کلاس سیون ہے اس کا لاشت لکچر تھے تو آئی ہوپ آپ کو پورا جو بک ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ نگھابان جو آپ کے ساتھ میں آ چکا ہوگا